ایلیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے بھی سید یوسف رضا گیلانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے اقافزات کی منظوری کے خلاف درخواست مسترد ہو گئی چیف جسٹس اور درخواست گزار کے وکیل میں مقالمہ یوسف رضا گیلانی کی بیٹھی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہیں وکیل کے اعتراض پر چیف جسٹس بولے کیا بارہ فیصد شیئرز پر نا اہلی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ قرض معافی کو غلط قرار دے چکی ہے درخواست گزار کے وکیل کے اعتراض پر جسٹس اجاز الحسن بولے عدالت نے سٹیٹ بینک کے قرض معافی کو کہاں غلط کہا عدالت نے دلائل سننے کے بعد یوسف رضا گیلانی کے حق میں فیصلہ سنا دیا بلدیاتی نمائندے ہو جائیں ہوشیار انتخابی مہم میں بلدیاتی نمائندوں کی شرکت پر پابندی کو قل عدم قرار دینے کی درخواست مسترد ہو گئی لاہور ہائی کورٹ نے امیدواروں کے انتخابی مہم میں بلدیاتی نمائندوں کی شرکت پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابط اخلاق میں عدالت مدالخت نہیں کر سکتی عدالتی ریمارکس ضابط اخلاق کی اخلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ان ایکشن دیرہ خازی خان سے تمین امیدواروں کو طلب کر لیا گیا غیر قانونی رینی نکالنے پر تحریک انصاف کی زرطاز گل کو طلبی کا پروانہ جاری اور مقررہ سائز سے بڑے بینافلیکس لگانے پر حنیف پتافی کو بھی طلب کر لیا گیا یوسی چیئرمن سلطان ڈاہا کو عویس لغاری کا جلسہ کروانے پر طلب کر لیا گیا جیابیڈی کمیشنر کی جانب سے تین امیدواروں کو وارننگ لیٹرز بھی جاری کر دیا گیا ایلیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق کی پابندی کے باوجود خلاف وردیاں جاری کر دیا گیا ڈیڑا غازی خان میں مانکہ کنال کے کنارے روڈ بنانے کا کام جاری بہاول نگر میں بھی ضابط اخلاق کی اخلاف ورزی پر ظلائی انتظام یا متحرے ظلہ بھر میں اکتیس امیدواروں کو شوق آز نوٹسز جاری دو امیدواروں کو پچیس پچیس ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم موسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پور تپاک استقبال کرنے کے لیے لیگیوں نے سر جوڑیے لاہور میں صدر نون لیگ شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد شہباز شریف کا بزریا ویڈو لینک ملتان میں قارکنوں سے خطاب لیگی متوالے دیرہ غازی خان میں انتخابی مہم کے لیے تیار دیرہ غازی خان کو چھٹا بائی پاس اور چوٹی بالا میں ورکرز کنونشن کرنے کا فیصلہ شہباز شریف بھی خطاب کریں گے کنونشن کے لیے نون لیگ کی جانب سے ظلائی انتظامیہ کو درخواست جبکہ ظلائی انتظامیہ کے مطابق جیجی خان اور چوٹی بالا کے لیے درخواستیں تا حال محصول نہ ہوئیں دیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نون کو بڑی کامیابی جونین کانسل چوک چور ہٹا سے لاشاری برادری کھلول اور پنواری برادری کا نون لیگ کی حمایت کا اعلان قیسر خان لاشاری، صادق خان لاشاری، خادم حسین اور یوسف خان نے لیگی امیدوار علیم شاہ کی موجودگی میں حمایت کا اعلان کیا کبیر والا میں پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلاف ان نے ایک سو پچاس میں رضا حیات حراج کو ٹکٹ نہ ملنے پر نظریاتی کارکنوں کا ورکرز کنونشن سے خطاب الیکشن کے بائیک آٹ کی دھمکی مزفرگرڈ میں تحریک انصاف کی مہناز سعید اور تہمینہ دستی میں اختلافات شدت اختیار کر گیا ہے پی پی دو سو ستر سے مہناز سعید کی اینے ایک سو بیاسی سے تہمینہ دستی کے خلاف پریس کانفرنس بولی تہمینہ دستی پی پی دو سو ستر سے آزاد امیدوار عبدالحائی کے حق میں موہم چلا رہی ہیں مہناز سعید کی پارٹی سے تہمینہ دستی کے اقدامات کے خلاف جلد از جلد ایکشن لینے کی درخواست موسیقی پاکستان پی پل پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین امران خان بھی جنوبی بنجاب میں انتخابی مہم چلانے کے لیے تیار گلوہ ہاری اور رحیمیار خان کا دورہ کریں گے کھلاری کپتان کیامت پر پور جوش کارکنوں نے گاڑیوں کی سجاوٹ شروع کر دی رحیمیار خان جلسہ گاہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں جاری کارکنوں کو امران کا انتظار حاصل پور سے راہنما تحریک انصاف جانگیر خان ترین اور این اے 171 سے نامزد امیدوار حاجی نعیم الدین وڑائیس کا ویڈیو پیغام نعیم الدین نے وڑائیس پینل سے کھڑے ہونے والے امیدواروں کے پی ٹی آئی کے حق میں دست بردار ہونے کی یقین دہانی کرائی نعیم الدین نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کا بھرپور ساتھ دیں گے ادھر میہ والی این اے 95 دھوک بھرتال کی ایوان برادری کے سربراہ ایوب خان نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا روکڑی اور شاری خیل گروپ بھی شام اور ملتان میں پی ٹی آئی کے کھلاریوں کے انتخابی مہم تیزی سے جاری زین قریشی کا انتخابی مہم کے سلسلے میں یوسی ڈمرہ کا دورہ زین قریشی نے الیکشن آفس کا افتتا کیا عوام سے پچیس جولائی کو بلے پر موہر لگانے کی اپیر